خجور دودھ کو استعمال کرنے سے ساتھ بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں جن کے بارے میں زیادہ تعلق نہیں جانتے اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو ان ساتھ فائدوں کے بارے میں بتائیں گے اس لیے اگر آپ بھی ہیلتی اور فٹ رہنا چاہتے ہیں اور خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا نمبر ایک جسمانی کمزوری کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے جسم میں طاقت آتی ہے توانائی آتی ہے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں پٹھے مضبوط ہوتے ہیں جوڑوں اور گھٹوں میں لبریکیشن میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے اگر اٹھتے بیٹھتے آپ کو جوڑوں اور گھٹوں میں دردیں ہوتی ہیں تو بس خجور اور دودھ کا استعمال کرنا شروع کر دیں کچھ ہی دن میں یہ تمام مسائل جڑ سے ختم ہو جائیں گے نمبر دو دودھ خجور کا استعمال آنکھوں اور نظر کے لیے اکسیر کی حصیت رکھتا ہے اس کو استعمال کرنے سے آنکھوں کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور ریٹینہ کی ایجنگ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے اس لیے پھر چاہے ٹیلیویجن دیکھتے یا پڑھتے وقت آپ کی نظر گھبراتی ہے رات کو کم نظر آتا ہے یا آنکھوں میں درد رہتی ہے تو بس دودھ اور خجور کو لگتر سات دن استعمال کر کر دیکھیں یہ تمام مسائل جڑ سے ختم ہو جائیں گے اور آپ کی نظر پہلے جیسی تیز ہونے لگے گی نمبر تین دودھ خجور کے استعمال سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور ہر قسم کی دماغ کی کمزوری اور کندپن کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے اس کے استعمال سے یاد داش بھی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اس لیے ایسے افراد اور بچے جو کہ دماغی نویت کا کام کرتے ہیں انہیں دودھ خجور کا استعمال ضرور کرواتے رہنا چاہیے نمبر چار جسم میں تازہ خون بنتا ہے اور کچھ ہی دن میں جسم میں ہونے والی خون کی کمی کا مکمل ط دور پر خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ دودھ خجور کے استعمال سے آپ کو بھرپور مقدار میں آئرین اور ویٹامین بی حانسل ہو جاتے ہیں جن کی ضرورت آپ کی بوڈی کو خون بنانے کے لیے ہوتی ہے نمبر پانچ دودھ خجور کو استعمال کرنے سے پرانی سے پرانی قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو استعمال کرنے سے آنتوں کی ڈرائنس دور ہو جاتی ہے جسے کھایا گیا کھانا آسانی سے آنتوں میں آگے بڑھنے لگتا ہے اس لیے اگر آپ کو بھی قبض کا مسئلہ ہے پھر چ یا ہے وہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو یا رزانہ کھل کر آپ کا پیٹ ساف نہیں ہوتا تو لگاتار تین دن رات کو سونے سے پہلے دودھ خجور کو استعمال کر کر دیکھیں پرانی سے پرانی قبض کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا اور رزانہ کھل کر پیٹ ساف ہونے لگے گا نمبر چھے دودھ اور خجور کا استعمال مردوں اور خواتین کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہتا ہے کیونکہ انہیں استعمال کرنے سے بوڈی میں ہارمونل ایم بیلنس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور تمام ہی ضروری ہارمونز بیلنس میں آ جاتے ہیں اس لیے اگر مرد ذرا دودھ خجور کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر مقصود قسم کی کمزوریاں پیدا نہیں ہوں گی اور اگر خواتین کرتی ہیں تو وہ مقصود قسم کی بماریوں سے محفوظ ہو جائیں گی نمبر ساتھ دودھ اور خجور کے استعمال سے دل کو طاقت ملتی ہے خجور کے اندر طاقت پر انٹی اوکسٹنس موجود ہوتے ہیں جو کہ بوڈی میں اوکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کر دیتی ہیں اس طرح دودھ اور خجور کے استعمال سے نہ صرف دل کے امراض اور ہار اٹیک بلکہ کینسر جیسا مرض ہونے کے خطرات بھی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں ان تمام فوایت کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے دودھ خجور کو اس طرح سے بنانا ہے آپ نے ایک گلاس دودھ کا لے لینا ہے اور اسے آپ نے بلینڈر میں ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے ساتھ سے آٹھ ساف ساف خجوریں لے لینی ہے اور ان خجوروں کی گٹلیاں نکال کر ان خجوروں کو بھی آپ نے بلینڈر میں شامل کر دینا ہے اور اب آپ نے انہیں بلینڈر کر لینا ہے بہت ہی زبردست اور ہیلدی دودھ خجور تیار ہے اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ دودھ خجور میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نے اس میں ذرا سی بھی چینی شامل کرنی ہے یہ کسی بھی قسم کی کوئی اور چیز شامل کرنی ہے بس آپ نے دودھ میں خجوریں ڈال کر انہیں بلینڈر کر لینا ہے پھر ہی آپ کو دودھ اور خجور کے مکمل فائد حاصل ہوں گے اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاء اللہ یہ سمان اللہ ضرور لکھ جئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے حقیب علی ہیلتھین بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں اور آل روکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا